بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آرہ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ ورک شاپ یوٹیوب چینل جناب آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ گاڑی کا جو پینٹ ہے وہ چھالا کیوں دے جاتا ہے اور ساتھ آپ کو ایٹی سکس کرولا بھی پینٹ کر کے دکھائیں گے اور لوکل پینٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو جناب یہ لوکل پینٹ ہے میکسٹون کا اس کے اوپر میکسٹون ٹوکے آٹو کار پینٹ لکھا ہوا ہے بہرحال یہ ٹوکے پینٹ نہیں ہے یہ ایک لوکل پینٹ ہے اور اس کی جو پرائز ہے وہ بہت ہی لو ہے یہ چھ سو روپے پر لیٹر کے حساب سے یہ مل جاتا ہے اور ایک چھتر کرولا کو آج ہم پینٹ کریں گے تو اس کے لیے یہ دو کوارٹر کافی ہے دو کوارٹر اس کے لیے لائے ہیں اگر یہ ٹوکے کا پینٹ ہوتا یا پاکستانی ٹوکے ہوتا تو اگر یہ پاکستانی ٹوکے ہوتا تو اس کے لیے دو کوارٹر بہت تھا اگر یہ اوریجنل ٹوکے ہوتا تو اس کے لیے ایک کوارٹر رنگ کافی تھا جبکہ یہ لوکل کو پینٹ ہے تو اس کے لیے دو کوارٹر پینٹ لے کر آئے ہیں اور دونوں کوارٹروں کو اپس میں میکس کر کے اسے حل کر کے گاڑی کے لیے تیار کر رہے ہیں گاڑی پر شاور کیا جائے تو جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گاڑی چھالا کیوں دیتی ہے گاڑی کا جو پینٹ ہے وہ چھالا یا غبار جیسے بلبلے ہوتے ہیں یہ کیوں دے جاتا ہے تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس میں اگر آپ نے گاڑی پورے طریقے سے صحیح طریقے سے ڈینٹر سے کھرچوائی ہے کھرچوانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پینٹ پوٹین جو کچھ بھی ہے وہ ساری ہٹا کر اسے آپ نے اس کی بالکل چادر نکال دی ہے اور چادر کے اوپر ڈینٹنگ کی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر نیو پوٹینیں اور نیو پوٹینیں جیسے اسطر بھی کہتے ہیں اور نیو پینٹ ڈالا گیا تو وہ گاڑی چھالا نہیں دے گی اگر کچھ پوٹین میں بنائی جائے گاڑی تو وہ چھالا دے سکتی ہے تو جناب یہ گاڑی کھرچی نہیں گئی ہے اس کے اوپر پورانی پوٹین کے اوپر تقریباً چھ سال یا سات سال یا آٹھ سال واللہ والم بہرحال چھ سات سال آٹھ سال پورانی پوٹین ہے یہ اور اسی کے اوپر ہم نے دوبارہ پوٹین کی ٹیچنگ کی اور ٹیچنگ کرنے کے بعد پوری گاڑی کے اوپر ڈیکو پوٹین لگائے ڈیکو پوٹین لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم کوئی استر کوئی پرائمر کوئی کچھ چیز نہیں ڈال رہے اور اسے ہم ڈائریکٹلی لو کوالٹی کا پینٹ پینٹ کر رہے ہیں اسے پینٹ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف دس ہزار روپے میں تو اس کو پینٹ ہم کریں گے پینٹ کرنے کے بعد کیا ہو پتہ کہ یہ دو مہینے بعد چھالے دیتی ہے تین مہینے بعد چھالے دیتی ہے کیا پتہ بیس دن بعد یہ چھالا دینا شروع کر دے بہرحال یہ گاڑی چھالا دے گی اور چھالا اس لیے دے گی کیونکہ گاڑی کھرج کر تیار نہیں ہوئی کچھ پوٹین میں پہلے سے تیار ہوئی ہے سٹیل پوٹین والی گاڑی کبھی بھی چھالا نہیں دیتی جبکہ کچھ پوٹین میں جو گاڑی تیار ہو تو وہ چھالا دے سکتی ہے اور دینا بھی چاہیے کیونکہ وہ کچھ پوٹین ہوتی ہے چاک سے بنائی گئی پوٹین ہوتی ہے کسی کمپنی کی برینڈ کی پوٹین نہیں ہوتی تو اس کا تو حق بنتا ہی ہے چھالا دینا اور جب کچھ پوٹین کے اوپر آپ پینٹ ڈالتے ہیں چاہے آپ کوئی سا بھی پینٹ اس کے اوپر استعمال کریں تو کچھ پوٹین کا یہ سین ہوتا ہے کہ کچھ پوٹین کے اوپر جو آپ پینٹ ڈالتے ہیں تو اس کی مثال جیسے ایک چاک سے یہ بنتی ہے کچھ پوٹین تو یہ چاک اس رنگ کی جو تری ہے جو اس کی شائننگ ہے اسے آہستہ آہستہ پیتا جاتا ہے پیتا جاتا ہے اور اس کی شائننگ کو ختم کر دیتا ہے تو جناب یہ گاڑی پہلے سے کچھ پوٹین میں تیار ہے اوپر سے ہم نے سٹیل پوٹین کا تھوڑا بہت کام کیا جہاں پر تھا اور ڈیکو پوٹین ہم نے پوری گاڑی کے اوپر لگائی تو آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جب نیچے سے بنیاد ہی کچھی ہو تو اوپر سے آپ اس کے اوپر لنٹر ڈال دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بہرحال ہم نے گاڑی تیار کر دی ہے یہ کبھی بھی چھالا دے سکتی ہے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے صرف اور صرف دس ہزار روپے میں پینٹ ہو رہی ہے لوگ کوالٹی کا یہ پینٹ ہے تو اصل وجہ جو ہے وہ کچھ پوٹین ہے یا پرانی پوٹین ہے کہ پانچ سال پرانی پوٹین اس کے ساتھ آپ دوبارہ نئی پوٹین کا وہ کریں ٹچنگ کریں اور اسے دوبارہ پینٹ کریں تو ظاہر سی بات ہے نئی پوٹین تو چھالا نہیں دے گی بہرحال پرانی پوٹین وہ چھالا دے جائے گی اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی گار کو ایک ٹرک کے اوپر رکھتے ہیں تو ٹرک کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اسی ٹرک کو آپ اس چھوٹی کار کے اوپر رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کار کا تو انجر پنجر ہل جانا ہے تو یہی مثال یہ ہے کہ آپ جب نیا پینٹ ڈالتے ہیں نیچے پرانی پوٹین ہوتی ہے تو پرانی پوٹین کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں ہوتی یہ ٹرک والی مثال ہے تو وہ نیچے سے چھالا دینا شروع کر دیتی ہے بہرحال یہ دو کوٹر پینٹ ہے اور آج اس گاڑی کو ہم پینٹ کریں گے اور پینٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ تھا تاکہ آپ اپنی گاڑی کا ڈینٹ وغیرہ کروائیں تو آپ اسے پوریے کھرج کر اچھے طریقے سے اس کا جتنا بھی نیچے پینٹ ہو پوٹین ہو ساری ختم کروا کر اس کی اچھے طریقے سے ڈینٹنگ کروا کر اس کے اوپر دوبارہ پینٹ کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے اس طرح سے ٹچنگ کرنا یہ ایک فضول سا کام ہے یہ زیادہ سے زیادہ چار مہینے چھے مہینے ایک سال تک کے لیے یہ کام جو ہے ایک سال تک جنہوں نے گاڑی کا پینٹ ایک سال بعد دوبارہ کروانا ہو تو ان کے لیے یہ کام ٹھیک ہے بہرحال تین کوٹ پینٹ ڈالا جائے گا گاڑی کو اور گاڑی کو گاڑی کا اینڈ ریزلٹ بھی ہے آپ کو دکھائیں گے اس پینٹ میں اس پینٹ کو آپ پیٹرول میں بھی لگا سکتے ہیں بہرحال میں پیٹرول میں یہ پینٹ نہیں لگا رہا جو میکسیٹون کا پینٹ ہے یہ میکسیٹون میں ٹکے کا پینٹ بھی ہے یہ بہرحال ٹکے نہیں ہے یہ صرف ڈبے کے اوپر ٹکے لکھا ہوا ہے یہ ایک نیمل سے مشابہت رکھنے والا پینٹ ہے اسے ٹاپ لیکس کہا جاتا ہے ٹاپ لیکس کا پینٹ ہے اور یہ تقریباً مل جاتا ہے چھے سو سات سو آٹھ سو آٹھ سو روپے تک پر لیٹر مطلب کچھ جگہ پر اس کی پرائز چھے سو ہیں کچھ جگہ پر اس کی پرائز سات سو ہیں کچھ جگہ پر آٹھ سو ہیں تو آٹھ سو روپے تک آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پر لیٹر مل جاتا ہے اس کو پیٹرول میں بھی حل کیا جا سکتا ہے پیٹرول میں حل کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ہارڈنر ڈالا جاتا ہے اور بعد میں کمپونڈ پالش بھی اس کی کی جاتی ہے بہرحال میں یہ پینٹ جو کر رہا ہوں یہ میں تھنر کے اندر استعمال کر رہا ہوں تاکہ کچھ عرصہ یہ گاڑی نکال جائے کیونکہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دس ہزار روپے میں میں نے مزدوری بھی بچانی ہے اور گاڑی کا مٹیریل سارا کچھ بھی میرا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس گاڑی میں مجھے بچنا تو کچھ بھی نہیں ہے بہرحال گاڑی تیار کر دیتے ہیں اس گاڑی کے اوپر جو ٹوٹل خرچہ آیا ہے وہ آیا ہے ساڑھے چار ہزار روپے کا پینٹ پوٹینے سارا کچھ مٹیریل جتنا بھی تھا اور اس گاڑی کی گیرنٹی کوئی نہیں ہے کہ یہ کتنے عرصے تک کام کرے گی تین کورٹ پینٹ ڈالنے کے بعد اس کی ٹیپنگ ہٹائی جائے گی اور ٹیپنگ ہٹانے کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ گاڑی کا کیا ریزلٹ ہے اور آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن کو ضرور آل پر کلک کریں تاکہ گاڑیوں سے ریلیٹڈ پینٹ سے ریلیٹڈ فارسیل گاڑیوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہیں ملتے ہیں اسی اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کا پیارا بھائی وقار خان اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان فینٹ ورکشاپ اور آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی والا نشان ضرور دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو سکے اور آپ اگر گاڑی کا کام کروانا چاہیں تو اچھے طریقے سے کروا سکیں اور آپ کو کم از کم ریٹوں کا اس کے علاوہ پینٹ کا اور اس طرح کی بہت ساری انفارمیشن کا پتہ ہو اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نکھے بان پاکستان زندہ بات